یہ تو ہمیں سب کو معلوم ہی ہے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا بہتر ہے یا مستحب ہے بائیں ہاتھ میں کیا انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے کیونکہ شادیوں کے سلسلے میں جو بھی یا انگیجمنٹ ڈرنگز ہوتی ہیں یا شادی کی جو انگوٹھی ہوتی ہے وہ عام طور پر خوابتین بائیں ہاتھ میں پہنتی ہیں تو کیا یہ عمل مکروہ تو نہیں ہے ناپسندیدہ تو نہیں ہے اسلام میں تو اس طرح کی بہت سی باتیں اس کے اندر آتی ہیں تو آپ کے خدمت میں یہ بات ارز کر دی جائے کہ ویسے تو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا یہ شیعت کا ایک شیعار ہے اور ہمارے زیادہ تر مجتحدین اور مراجع نے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا استعباب ذکر کیا ہے البتہ برحیرہ سریع الفاظ میں کراہیت کو ذکر نہیں کیا کیونکہ مکروہ قرار دینے میں بھی اکثر علماء کے نزدیک بڑی مضبوط دلیل چاہیے ہوتی ہے ویسے تو حد ترسامو فی عدلت السنان کا قائدہ عام طور پر مجتحدین مانتے ہیں جو مستحبات و مکروہات کے دلائل میں چلتا ہے لیکن بہرحال کچھ علماء کا نظریہ ہے کہ نہیں مستحب اور مکروہ کے لیے بھی ذرا موتور دلیل ہونی چاہیے آیت اللہ فاظل لنکرانی سے بھی یہی سوال پوچھا گیا تو ان کی طرف سے بھی یہی جواب آیا کہ دائیں ہاتھ میں بھی انگوٹی پہنی جا سکتی ہے بائیں ہاتھ میں بھی انگوٹی پہنی جا سکتی ہے اور دونوں ہاتھوں میں انگوٹی بھی پہنی جا سکتی ہے اور کوئی کراہیت کا ذکر نہیں کیا گیا تو بہرحال اکثر علماء نے جو بائیں ہاتھ میں کسی جگہ اگر کراہیت کا ذکر کیا بھی ہے تو وہ فقط اس طور پر ہے کہ دائیں ہاتھ میں بھی انگوٹی نہ پہنی جائے اور فقط بائیں ہاتھ میں ایک انگوٹی پہنی جائے جس کے لئے روایات میں ملتا بھی ہے کہ معاویہ نے سب سے پہلے سلسلے کو شروع کیا تھا بائیں ہاتھ میں انگوٹی پہننے کو اور اہل سنت علماء نے تشبہ روافظ کی وجہ سے اس کو رائج کیا کہ شیعہ دائیں ہاتھ میں پہن دیں تو ہم بائیں ہاتھ میں پہنیں گے تاکہ شیعوں سے مشابہت نہ ہونے پائے تو یہی وجہ ہے کہ کچھ تصاویر ایسی ہیں جس میں آیت اللہ خوئی مرہوم فیروزی کی انگوٹی بائیں ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے اور اگر ہم ویسے دیکھیں تو رہبر معظم ان کے بھی اگر آپ کو ہاتھ نظر آ رہا ہے تو بائیں ہاتھ میں انگوٹی پہنی ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں انگوٹی پہننا ویسے تو شریعت اس سے کوئی ویسے ثابت نہیں ہوتی ہے کہ اگر مرجے نے کوئی کام کیا ہو تو وہ لیکن یہ کہ بہرحال اتنے عالی میارات کے اوپر فائز ہوتی ہیں ہمارے مرجے کہ بہرحال مستحبات اور مقروحات کی بھی پابندی ہوتی ہے اگر کراہیت ہوتی تو بائیں ہاتھ میں عام طور پر پہنے نا نظر آتے اسی طریقے سے اگر آپ اس میں بھی دیکھیں بائیں ہاتھ میں انگوٹی پہنے ہوئے ہیں اسی طرح سے امام خمینی کی جو تصاویر ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو بائیں ہاتھ میں انگوٹی پہنے ہوئے ہیں اس سے بھی ظاہر یہی ہوتا ہے اور ظاہرے کہ فتاووں کے اندر بھی ذکر نہیں ہوا کہ بائیں ہاتھ میں پہننا مقروح ہو اور علماء کا طریقہ کار بھی یہی چیز کی نشاندہی کر رہا ہے بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دونوں ہاتھوں میں بھی پہنی جا سکتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہی والا جو ہو لیکن قرائیت کو صرف آپ کو ختم کرنے کے لئے کہ ایسا نہیں ہی کئی کام زیادہ تر علماء نے اس کو مقروح قرار نہیں دیا ہاں عقیق بھی بن سکتے ہیں اور اسی طریقے سے حیث اللہ صافیہ گل پائے گا نہیں بہتر تو یہی ہے کہ دائیں ہاتھ کے اندر ہی پہنی جائے کیونکہ مستحب قرار دیا گیا تو انسان کو جب ایک ایک نیکی میدان قیامت میں ضرورت اس کی ہوگی تو پھر وہ کیوں ان مواقعوں کو کھوئے برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہین